موسیٰ علیہ السلام جو بیٹھا ہوا تھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا اب وہ نہ تو ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے ان کی کھیتیاں اور باغات توفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے مسلسل سات دن تک وہ لوگ اسی مسئیبت میں مبتلا رہے اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فیرونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہ آیا اور وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے دوستو جب فیرونیوں کو اس مسئیبت کی برداشت کرنے کی طاقت نہ رہی اور وہ بلکل ہی آجز ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے دعا فرما دے کہ یہ مسئیبت ٹل جائے ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس واپس بھیج دیں گے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو توفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی کھیتیاں بہت شاندار ہو گئی گلہ اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہو گئی یہ دیکھ کر فیرونی کہنے لگے کہ یہ توفان کا پانی تو ہمارے لئے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا اور اس کے بعد وہ اپنے عہد سے دوبارہ پھر گئے اور ایمان نہ لائے اور دوبارہ سرکشی اور ظلم و تشدد کی گرم بازاری شروع کر دی دوستو توفان کے ایک مہینے تک تو فیرونی بلکل ٹھیک رہے لیکن جب ان کا کفر و تکبر ظلم و ستم بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا اور چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ کے جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لگڑیوں تک کو کھا گئے اور فیرونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغات اور مکانات ان ٹڈیوں کی الغار سے بلکل محفوظ رہے دوستو یہ دیکھ کر فیرونیوں کو بڑی عبرت آ گئی اور آخر اس عذاب سے بھی تنگ آ کر وہ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے اہد کرنے پہنچ گئے کہ اگر آپ اس عذاب کے دور ہونے کے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہیں کریں گے چنانچہ آپ کی دعا سے ساتھوے دن یہ ٹڈیوں کا عذاب بٹل گیا اور یہ لوگ پھر ایک مہینے تک خوب آرام اور راحت میں رہے لیکن ان لوگوں نے دوبارہ کیا ہوا وعدہ بھی توڑ دیا اور ایمان نہ لائے وقت گزرتا گیا اور ان لوگوں کے کفر میں پھر اضافہ ہونے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو تکلیفیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتی اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں لہٰذا ہم ایمان نہیں لائیں گے پھر ایک مہینے کے بعد کیڑوں کا عذاب ان فیرونیوں پر آ گیا جو کھیتیوں کی تیار فصلوں کو اور پھلوں کو کھا گئے اور ان کے کپڑوں میں گھس گھس کر ان کی کھال کو کارٹ کارٹ کر انہیں ترپانے لگے یہ کیڑے ان کے کھانے کے برطنوں میں گھس جاتے تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ نہ تو کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے اور نہ ایک لمحے کے لیے بھی آرام سے سو سکتے تھے یہاں تک کہ ایک ہفتے میں اس قہر سے بلبلا کر یہ لوگ چیخ پڑے اور پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا اہد کرنے لگے چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ اوزاری پر رحم کھا کر دعا فرما دی اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا لیکن فیرونیوں نے پھر سے اپنے اہد کو توڑ دیا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و تشدد کرنے لگے تو دوبارہ ایک مہینے کے بعد ان لوگوں پر میڈک کا عذاب نازل ہو گیا ان فیرونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار میڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں میڈک بھر جاتے اور جب بھی کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے مو کھولتا تو اس کے مو میں میڈک کود کود کر گھس جاتے برتنوں میں اور ان کے جسموں پہ سیکلوں میڈک سوار رہتے اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے کسی بھی حالت میں میڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی تو اس عذاب سے بھی یہ فیرونی رو پڑے اور روتے گرگلاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر وعدہ کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور مومنین کو کبھی تکلیفیں نہیں پہنچائیں گے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ساتھوے دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا مگر یہ مردود قوم راہت ملتے ہی پھر اپنا اہت توڑ کر اپنی پہلی خبیص حرکتوں میں مشغول ہو گئی یہ لوگ مومنین کو پھر ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بیعت بھی کرنے لگے تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہرِ الہی بن کر ٹوٹ پڑا اچانک ان لوگوں کے تمام کونوں نہروں کا پانی خون میں بدل گیا تو ان لوگوں نے فیرون سے فریاد کی اور اس سب کے بارے میں بتایا اس ظالم نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جادو گری اور نظر بندی ہے یہ سنکر فیرونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہا کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برطن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہے تو فیرون نے حکم دیا کہ تم لوگ مومنین کے ساتھ ہی ایک ہی برطن سے پانی نکالو مگر خدا کی شان دیکھئے کہ جب مومنین اسی برطن سے پانی نکالتے ہیں تو بالکل صاف و شفاف اور میٹھا پانی نکلتا ہے اور فیرونی جب اس برطن سے پانی نکالتے ہیں تو تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا ہے دوستو آخر میں ان فیرونیوں نے پھر پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر گڑ گڑا کر دعا کی درخواست کی تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر دوبارہ ان لوگوں کے لیے دعا خیر فرما دی تو ساتھ میں دن اس خون کے عذاب کا سایہ بھی ان لوگوں کے سروں سے اٹھا لیا گیا دوستو ان سرکشوں کے اوپر مسلسل پانچ عذاب آئے اور ہر عذاب ساتھوے دن ٹل جاتا ہر دو عذابوں کے درمیان ایک مہینے کا فاصلہ ہوتا مگر فیرون اور فیرونیوں کے دلوں پر بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر بار اپنے وعدے توڑتے رہے یہاں تک کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا آخری عذاب آیا اور فیرون اور اس کے تابعین سب گریائے نیل میں ختم ہو کر ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے یہ دنیا ان مردودوں سے پاک ہو گئی یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابوت کر دیے گئے کہ روح زمین پر ان کی قبروں کا نشان تک باقی نہ رہا قرآن مجید کی سورت العراف کی آیت نمبر 133 سے 136 تک اللہ تعالیٰ نے فیرونیوں پر انہی پانچ عذابوں کی تفصیل بیان کی ہے دوستو ان واقعات سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ وعدے کو توڑنا اور اللہ کے نبیوں کی توہین کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے فیرونیوں پر بار بار عذاب الہی قسم قسم کی شکلوں میں آتا رہا یہاں تک کہ آخر میں یہ لوگ دریا میں غرق کر کے دنیا سے فنا کر دیے گئے اللہ تعالیٰ سورت العراف میں بیان فرماتا ہے تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن اور میڈک اور خون الگ الگ نشانیاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء اکرام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق قطع فرمائے آمین دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں اور اپنے دوست و احباب میں سواب کی نیت سے شیئر کر دیں اور ہاں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نباہ کے تمام ساتھیوں کا خیال لکھئے گا خدا حافظ